ہیلو فرینڈز دس اس ماریا جاوید آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ بیٹھیاں ٹرامی کی لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوا اور آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا تو ویڈیو کو سکپ مت کچھے گا اور انٹ تکر دیکھے گا جب آئیزہ کی اور ساتھ کی شادی ہوئی تھی میں نے تب ہی اپنی ویڈیو میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس طرح سے فیضہ کی ساس پوری ہے اسی طرح سے آئیزہ کیا سوسر بڑا ہوگا لہٰذا ویسا ہی ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے لیکن آئیزہ کو سدھارنے کے لیے یہ کسی حد تک ضروری بھی ہے دیکھا جائے تو آئیزہ کافی زیادہ بتتمیزی کرتی ہے ساتھ کے ساتھ جب اس کا رول آتا ہے تو مجھے کافی زیادہ بیٹ فیلنگ آتی ہے کہ بھئی ہمارا مصبحہ میں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی فیملی کے لیے اپنے شہر سے بتتمیزی کریں اب ساتھ کے سوسر کی طبیعت خراب ہے مطلب کہ وہ کینسر پیشنٹ ہے لہٰذا ساتھ نے تو پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی آئیزہ کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہے گا آئیزہ کا سوسر جو ہے وہ بات بات پر اس کو تانے دیتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم نے کبھی ایسا گھر دیکھا ہے اور ساتھ میرا بیٹا ہے اب تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا تو آئیزہ کو یہ باتیں کافی زیادہ بری لگتی ہیں اب بھئی آئیزہ کو تو اس کی ساتھ نے کافی زیادہ لادوں میں رکھاتا لہٰذا سوسر کا ایسا بیہیویر اسے کافی زیادہ ہرٹ کرتا ہے اور جب ساتھ بھی اپنے بابا کا ساتھ دیتا ہے تو وہ تو رونے ہی لگ جاتی ہے آگے آنے والی کچھ اپیسوڈز میں مطلب ایک دو اپیسوڈز میں ہمیں آئیزہ کی اور اس کے سوسر کی اور ساتھ ہی ساتھ ساتھ کی تھوڑی بہت لڑائی کو دکھایا جائے گا مگر کچھ دنوں میں ہی یہ معاملات سلج جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے فرسٹ کپل کی یعنی دانش کی اور فیزہ کی اب دانش کے اوپر یہ حال ہے کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ کون اس کے ساتھ فیر ہے اور کون انفیر لہذا اس کی جو بیوی ہے فیزہ وہ اس کی شدید خدمت کر رہی ہے فیزہ کی خدمت کو دیکھتے ہوئے اس کی ساس میں یہی سوچتی ہے کہ اگر اس وقت فیزہ اسے چھوڑ دیتی تو کیا کر لیتے یہ لوگ یہ تو اس کے اوپر وہ وقت تھا کہ اگر اسے فیزہ چھوڑ بھی دیتی تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے مگر فیزہ نے اپنے شہر کی خدمت کی اور اس کا ساتھ دیا اس کی اسی خدمت کی وجہ سے دانش بہت جلد چڑھ لیں پھرنے کے قابل ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں بابا کی اب بابا جو ہیں وہ اکیلے ہی پورے گھر کو سنبھالتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر کی کیا حالات ہوں گے کچھ ایسا ہی ہیں میں نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا تو آنے والی کچھ اپیسوٹ میں ہم دیکھیں گے کہ بابا کی مدد کریں گی ان کی بیٹھیاں مطلب ان کی بیٹھیاں خود اچھی جوبز کو تلاش کریں گی اور اپنی بابا کا ساتھ بیٹے بن کر ادا کریں گی اور لیٹس اپیسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پھوپو بابا کو کہتی ہیں کہ انم کی خوشی فائک میں ہی ہے لہٰذا آپ اس کا رشتہ ختم مت کریں ادھر بابا بھی مان جائیں گے ظاہر سے بات ہے کہ بابا جو ہے وہ ہر بات کو مان لیتے ہیں صرف انہیں پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ساتھ ہی ساتھ اپنے ان دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جنہیں ڈراما ریویو دیکھنا پسند ہے جاتے جاتے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو تبانا مت بھولیے گا اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ